مرزا ازدلہ خان غالب کے مختصر تعریف کے بعد ہم آتے ہیں ان کی دوسری غزل کی طرف دوسری غزل کا پہلا شعر ہے یہ نتی ہماری قسمت کے رسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا رسال ملاقات دیدار یار محبوب غزل کے اس مطلع میں مرزا ازدلہ خان غالب کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے محبوب کا دیدار اور اس کی ملاقات نہیں تھی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اپنے محبوب سے ملاقات کریں ان سے دو چار باتیں کریں بہت کوشش کی دھن من دھن کی بازی لگائی لیکن ہماری قسمت میں ان کا دیدار ہی نہیں تھا اس لیے اچھا ہوں گا کہ ہم مر گئے ہم چل بسے ورنہ اگر میری زندگی باقی رہتی میں کچھ سال اور جیتا رہتا تو میں اسی طرح اپنے محبوب کا انتظار کرتا اس کے حجر میں تڑپتا رہتا یہاں غالب اپنے محبوب سے ملاقات نہ کرنے کے بعد موت کو گلے لگا رہا ہے اور خوش ہے کہ اچھا ہوا ہم انتظار کہ غم انتظار کی مصیبت سے چھوٹ گئے آزاد ہو گئے ورنہ کب تک ہم انتظار کرتے کب تک ہم محبوب کا انتظار کرتے اس کی ملاقات اس کی ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ترے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر عیت بار ہوتا جھوٹ جانا جھوٹ سمجھنا یہاں پر غالب کیونکہ محبوب نے وعدہ کیا تھا شاعر کے ساتھ کہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے لیکن وہ ملنے کے لیے نہیں آئے اس نے ملاقات نہیں کی اپنے وعدے سے مکر گئے تو غالب اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم میں نے تمہارے وعدے کو سچ سمجھا ہے کبھی نہیں تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے جھوٹ سمجھا ہے کیونکہ تیرے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں اگر میں نے تمہارے وعدے کو سچ سمجھا ہوتا اور تمہارے وعدے میں سچائے ہوتی تو میں خوشی سے مر جاتا لہذا یہ میرا زندہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے تیرے وعدے کو جھوٹ سمجھا ہے اگر میں نے تیرے وعدے کو سچا سمجھا ہوتا تمہیں خوشی سے مر گیا ہوتا تیسرے شیر کی طرف آتے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسح کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ناسح نصیحت کرنے والا چارہ ساز کام بنانے والا کام درست کرنے والا ترقیب بنانے والا غم گسار ہم درد دوست اور وہ بھی سچا دوست غالب اپنے دوستوں سے گلا کر رہا ہے کہ میرے دوست کس طرح کے دوست ہیں دوست تو وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام آتے ہیں میں عشق میں مبتلا ہوں میں اپنے محبوب کی محبت میں مبتلا ہوں کہ حاضر میرے دوستوں کو چاہیے کہ وہ میرے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ محبوب سے میری ملاقات ہو جائے وہ محبوب تک میرا پیغام لے کر جائے ان سے کہے کہ غالب تمہارے عشق میں بہت زیادہ خراب ہے تمہارے عشق میں اس کی حالت بہت خراب ہے تو اس لیے وہ اپنے دوستوں سے گلا کر رہا ہے کہ وہ دوست جن کو چارہ ساز ہونا چاہیے تھا کام بنانے والا ہونا چاہیے تھا وہ مجھے نصیت کر رہے ہیں کہ اس عشق سے باز آؤ یہ عشق چھوڑ دے یہ محبت عوض چیز ہے لہذا اس طرح دوست اس طرح نہیں ہوتے دوست وہ ہوتے ہیں جو مسئیبت میں کام آتے ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں لہذا ان کو غمغسار ہونا چاہیے ان کو چارہ ساز ہونا چاہیے یہ تو کبھی دوستی نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے کہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دے یعنی عشق وغیر میرا گزارہ نہیں ہوتا محبوب کے وغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا لہذا اگر تم یہ دوست میرے سچی دوست ہوتے تو وہ میرے دیئے کچھ کام بناتے میرے اس کام کو آسان بناتے میرے دیئے محبوب کو میری خاطر ان سے کہہ دے کہ آپ حالب اور محربانی کی نظر ڈالے